اچھا بھئی دیکھئے بھئی مطن دیکھ لیں بھئی کل کے سبق میں آپ نے کلی منطقی کلی طبعی اور کلی عقلی کے بارے میں پڑھا بھئی میں نے بتلایا تھا کہ یہاں تین چیزیں ہیں ایک ہے کلی کا مفہوم ایک ہے کلی کا معروض جیسے انسان ہے کہ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ کلی ہے اور ایک ہے ان دونوں کا مجموعہ یعنی انسان کلی وہ انسان جو کیا ہے کلی ہے تو یہ جو کلی کا مفہوم ہوتا ہے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں کیونکہ منطقی اس کے بارے میں بحث کرتا ہے اور یہ جو کلی کا معروض ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں الانسان کلیون انسان کیا ہے کلی ہے تو یہ کلی انسان کی صفت ہے تو یہ جو معروض ہوتا ہے جس پر کلی بولی جاتی ہے جس پر کلی کا حمل کیا جاتا ہے اس کو کلی طبعی کہتے ہیں کلی طبعی اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ طبیعت کا معنی ہے حقیقت اور خارج تو چونکہ کلی طبعی کے افراد خارج میں موجود ہوتے ہیں یہ یوں کہیں کلی اپنے افراد کے زمن میں خارج میں موجود ہوتی ہے اس لیے اس کلی کے معروض کو کیا کہتے ہیں کلی طبعی کہتے ہیں اور کلی عقلی جو ہے وہ ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے یعنی کلی منطقی اور کلی طبعی کا مجموعہ وہ کیا کہلاتا ہے کلی عقلی اور اس کو کلی عقلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا وجود صرف عقل میں ہے خارج میں نہیں کیونکہ یہ مرقب ہے کن چیزوں سے کلی منطقی سے اور کلی طبعی سے تو اس کے دو جوز ہوئے اور ان دو جوزوں میں سے کلی منطقی وہ تو یقینی طور پر قطعی طور پر خارج میں نہیں پائی جاتی تو اور جو چیز ایسی چیز سے مرقب ہو جس کا وجود خارج میں نہیں تو اس کل کا وجود بھی خارج میں نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے کلی منطقی کلی طبعی اور کلی عقلی اور میں نے اس کا فائدہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کس میں کیوں بنائیں یہ نام کیوں رکھے گئے وجہ یہ کہ کلی کا لفظ عبارتوں میں ذکر ہوتا ہے کبھی کلی کا لفظ بول کر کلی کا مفہوم کا ارادہ کیا جاتا ہے یعنی وہ جو کسیرین پر صادق آئے تو کبھی اس کا ارادہ کیا جاتا ہے کلی کے ذریعے کبھی کلی بول کر کلی کے معروض کا ارادہ کیا جاتا ہے یعنی کلی سے مراد کیا لیں گے انسان یا حیوان یا جسم مراد لے لیں گے اور کبھی ان دونوں کا مجموعہ جو ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے تو پھر فرق کرنے کے لیے ان کے الگ الگ نام رکھ دیئے تین چیزیں ہیں نا ایک کلی کا مفہوم ہے ایک کلی کا معروض ہے ایک دونوں کا مجموعہ کلی کا مفہوم کیا ہے کسیرین پر صادقہ ہے کلی کا معروض کیا ہے انسان جس پر کلی کا حمل ہوتا ہے الانسانو کلیون الحیوانو کلیون الجسمو کلیون بات سمجھ میں آرہی ہے تو جس پر کلی کا حمل ہے وہ کلی کا معروض ہے اور دونوں کا مجموعہ کیا ہے وہ کلی عقلی میں نے بتلایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ تین نام کیوں دیئے گئے کیونکہ عبارتوں کے اندر کلی کا لفظ آتا ہے کبھی کلی سے کلی کا مفہوم کا ارادہ کیا جاتا ہے کبھی معروض کا ارادہ کیا جاتا ہے کبھی دونوں کا ارادہ کیا جاتا ہے لیکن لفظ ایک کی کلی سب کیلئے بول رہے ہیں تو سننے والے کو پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا مراد ہے یہاں کلی کا مفہوم مراد ہے یا معروض مراد ہے یا دونوں کا مجموعہ مراد ہے تو فرق کرنے کے لئے تینوں کے نام الگ الگ رکھتی ہے تاکہ جہاں صرف کلی کے مفہوم کا ارادہ ہو تو کہنے والا کیا دے گا کلی منطقی سننے والا سمجھ جائے گا کہ مفہوم کا ارادہ ہے جہاں معروض کا ارادہ ہوگا وہاں کیا کہے دے گا کلی طبعی کہہ دے گا تو وہاں سننے والا پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ کونسی کلی مراد ہے کہ کلی کا معروض مراد ہے اور کبھی دونوں کا مجموعہ مراد ہوگا تو وہاں پھر کلی عقلی کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے اور یہی تقسیم جو ہے پانچوں قسموں کے اندر بھی ہے یعنی کلیات خمسہ میں بھی ہے جنس جو ہے جنس بول کر کبھی تو جنس کا مفہوم مراد ہوگا کبھی جنس بول کر جنس کا معروض مراد لیں گے یسے حیوان یہ بھی کیا ہے جنس جسم نامی یہ بھی کیا ہے جنس جسم بھی کیا ہے جنس جوہر بھی کیا ہے جنس تو جنس کا لفظ بول کر کبھی جنس کا مفہوم مراد ہوگا کبھی جنس کا معروض مراد ہوگا اور کبھی دونوں کا مجموعہ تو پھر پتہ نہیں چلے گا پڑھنے والے کو کہ کیا چیز مراد ہے تو فرق کرنے کیلئے پھر کیا لفظات لگا دیتے ہیں جنس کے ساتھ جنس منطقی یہ جنس طبعی یہ جنس عقلی جہاں جنس کے مفہوم کا ارادہ ہو تو کہہ دیتے ہیں بھئی یہاں جنس سے کیا مراد ہے جنس منطقی مراد ہے کہا جہاں معروض کا ارادہ ہو تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں جنس سے جنس طبعی مراد ہے اور دونوں کا ارادہ ہو تو جنس سے عقلی مراد ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس لئے یہ تین نام رکھے گئے تاکہ جہاں ضرورت تیش آجائے تو ان چیزوں میں فرق کیا جا سکے پڑھنے والے کو پتہ لگ جائے کہ مفہوم مراد ہے یا معروض مراد ہے یا دونوں کا مجموعہ مراد ہے تو یہ تقسیم سب میں ہے فصل میں بھی ہے فصل یا تو منطقی ہوگی یا طبعی ہوگی یا عقلی ہوگی نوع بھی اسی طرح ہے اور خاصہ بھی اسی طرح اور عرض عام بھی اسی طرح بات سمجھ میں آگئے پھر اس کے بعد ایک بڑی قیمتی بات انہوں نے آپ کو بتلائی تھی کہ کلی جو ہے اس کا وجود خارج میں ہے یا نہیں تو بتلایا تھا کہ جو حکامہ ہیں جمہور حکامہ یعنی جمہور فلاسفہ ان کی رائے یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ کلی خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے کلی کا خارج میں مستقلاً وجود تو نہیں ہے لیکن اپنے افراد کے زمن میں کلی بھی موجود ہے جیسے خارج میں زید موجود ہے تو انسان بھی موجود ہے خارج میں بکر موجود ہے تو انسان بھی موجود ہے جبکہ بعض متاخرین کہتے ہیں کہ کلی خارج میں اپنے افراد کے زمن میں بھی موجود نہیں ہے اس لیے کیونکہ کلی اگر خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہو تو لازم آئے گا ایک ہی شئے کا صفات متزادہ سے متصف ہونا ایک ہی وقت کے اندر یا اسی طرح ایک شئے کا ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر ہونا لازم آئے گا اور یہ تو باطل ہے معلوم ہوا کلی جو ہے خارج میں اپنے افراد کے زمن میں نہیں ہو سکتی بلکہ خارج میں صرف کلی کے افراد ہیں تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ کلی خارج میں موجود ہے تو وہ متاخرین کہتے ہیں کہ اس قول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کلی کے افراد خارج میں موجود ہیں خود کلی نہ مستقلاً موجود ہے اور نہ اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے لیکن جمہور فلاسفہ کہتے ہیں کہ کلی خارج میں اپنے افراد کے زمن میں موجود ہے زید موجود ہے تو انسان بھی موجود ہے اور آپ نے جو کہا کہ صورت میں صفات متزادہ سے ایک شئے کا متصف ہونا لازم آئے گا ایک ہی وقت میں یا ایک ہی وقت میں ایک شئے کا متعدد جگہوں پر ہونا لازم آئے گا تو کہتے ہیں یہ تو اس صورت میں باطل ہوتا ہے جب واحد شخصی کی بات کی جائے واحد شخصی جو ہے ایک شخص جو ہے ایک فرد جو ہے وہ متزاد صفات سے ایک وقت میں موصوف نہیں ہو سکتا یا ایک فرد اور ایک شخص جو ہے ایک وقت میں متعدد جگہوں پر نہیں ہو سکتا جبکہ ہم بات کر رہے ہیں واحد نوعی کی واحد نوعی کی اور واحد نوعی وہ تو اس کے تو بہت سے افراد ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ بلا جو واحد ہے یہ صفات متزادہ سے بھی متصف ہو سکتا ہے اور کئی جگہوں پر بھی پائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ واحد نوعی ہے واحد شخصی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی گزشتہ سبق میں ہم نے تعریف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھئی دیکھا آپ کو اندازہ ہوا کہ منطق کتنا قیمتی علم ہے منطق کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے اور علوم میں آپ چیزوں کی تعریف تو پڑھتے ہیں جو جو استلاحات جو جو چیزیں اس علم میں آتی ہیں ان کی وہ تعریف کرتے ہیں لیکن تعریف کی کیسے جاتی ہے یہ کسی علم میں آپ کو نہیں بتایا جاتا ہاں علم منطق آپ کو بتلاتا ہے کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے آپ بھی کل کوئی چیز لکھنے لگے کسی چیز کی تعریف کی ضرورت پیش آگئی اور تو پھر آپ ان قوانین کو سامنے رکھ کر بہ آسانی اس چیز کی بہترین تعریف کر سکتے ہیں تو یہ علم منطق آپ کو بتلاتا ہے کہ تعریف کسے کہتے ہیں بھئی بقیدہ تعریف کی بھی تعریف کر دی بھئی تعریف کی بھی تعریف کی کیا تعریف کی کہ معرف الشیع ما یقالو عليه لعفادت تصوری کسی چیز کا معرف یعنی کسی چیز کی تعریف ما وہ ہے یقالو عليه جو اس چیز پر محمول ہوتی ہے یعنی اس پر بولی جاتی ہے لعفادت تصوری تاکہ وہ اس چیز کے تصور کا فائدہ دے وہ چیز جس کا تصور آپ کو حاصل نہیں تھا اس کا فائدہ اس کا فائدہ حاصل ہو تعریف کے ذریعے بھئی یعنی یوں کہو کہ تعریف وہ چیز ہے جس کے ذریعے تصور مجھول کو حاصل کیا جاتا ہے جیسے کلمہ کا آپ کو پتا نہیں تھا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں تو تعریف کی گئی کہ لفظوں وزع لمعنم مفردن اب اس سے آپ کو کلمہ کی پہچان ہو گئی اس کا تصور آپ کو حاصل ہو گیا بھئی تو علم منطق آپ کو بتلاتا ہے کہ تعریف کسے کہتے ہیں تعریف کیسے کی جائے گی تعریف جو ہے کلیات خمسہ کی ذریعے کی جائے گی اور پھر اس کی شرائط کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کو بیان کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ تعریف جو ہے وہ معرف کے مصابی ہو یعنی افراد کے اعتبار سے یعنی یوں کہیں صدق کے اعتبار سے یعنی جہاں تعریف صادق آئے وہاں معرف بھی صادق آنا چاہیے اور جہاں معرف صادق ہے وہاں تعریف صادق آنی چاہیے یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے اور پھر آگے یہ بھی بتلائیں گے کہ تعریف کی کتنی قسمیں ہیں تو یہ علم منطق کے ذریعے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے معلوم ہوا منطق کوئی معمولی علم نہیں ہے منطق جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے اور نیز دلائل کیسے کسی چیز کیلئے دیے جاتے ہیں اور جیسے شروع کتاب میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی رحمتوں واسعہ وہ فرماتے تھے کہ منطق کی جو تعریف عام کتابوں میں کی جاتی ہے کہ منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے فرماتے تھے یہ تعریف محض غلط ہے علم منطق کی یہ تعریف صحیح نہیں بلکہ علم منطق وہ علم ہے جس کی ذریعہ انسان کو بحث کرنے کا طریقہ آتا ہے اور اس کو استدلال کا طریقہ اس کی ذریعہ جانتا ہے نفی اور اس بات کے طریقے پر یعنی اپنی بات کو ثابت کیسے کرنا ہے اور دوسرے کی بات کو رد کیسے کرنا ہے تو اس سے اور بھی اس علم کی عظمت سامنے آ جاتی ہے معلوم ہوا یہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ عظیم اسلامی خدمات سر انجام دی جا سکتی ہیں دشمنان اسلام جو اسلام پر ترہ ترہ کے اعتراضات کرتے ہیں ان کو زبردست جوابات دیے جا سکتے ہیں بھئی تو منطق بڑا ہی عظیم علم ہے بھئی گزشتہ سبق میں تعریف کی بحث ہم نے شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک تعریف حقیقی ہے اور ایک تعریف لفظی ہے تعریف حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے یعنی اس میں تحصیل صورت ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی کہ کلمہ اس کی صورت آپ کو حاصل نہیں تھی یعنی اس کی پہچان آپ کو نہیں تھی کہ کلمہ کسے کہتے ہیں تو چنانچہ آگے پھر نحوی حضرات اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو کسی مفرد معنی کے لئے اب آپ کو کلمہ سمجھ میں آ گیا کلمہ کا تصور جو آپ کے لئے پہلے مجھول تھا اب وہ آپ کو معلوم ہو گیا تو تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی مجھول تصور کو حاصل کیا جائے یعنی یوں کو تعریف حقیقی کے ذریعے صورت کی تحصیل ہوگی کیا ہوگی صورت کی تحصیل ہوگی اور جبکہ تعریف لفظی تعریف لفظی میں تو کوئی لفظ ہے جس کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے اس کا معنی بیان کر دیا جاتا ہے جیسے کہیں پر غزنفر کا لفظ آیا اب سننے والے کو نہیں پتا کہ غزنفر کس چیز کو کہتے ہیں ہاں اس کو عصد کا معنی تو معلوم ہے کہ عصد شیر کو کہتے ہیں وہ شیر کو جانتا ہے شیر اسے معلوم ہے لیکن غزنفر لفظ کا اسے پتا نہیں تو وہ پوچھتا ہے مل غزنفر غزنفر کیا چیز ہے اس کا کیا معنی ہے تو آپ اسے جواب میں کہتے ہیں الغزنفر عصد غزنفر کیا ہے عصد ہے شیر ہے اب دیکھو شیر کی صورت تو اس کو پہلے ہی حاصل تھی اس کو معلوم تھا شیر ایک حیوان مفتر ایک جنگلی درندے کا جنگلی درندے کا نام ہے جو چیرنے پھاڑنے والا ہے تو یہاں پر کوئی تحصیل صورت نہیں ہے کوئی نئی صورت اسے حاصل نہیں ہوئی ہاں تعیین صورت ہو گئی اس کے ذہن میں لاکھوں چیزیں موجود تھیں بتانے والے نے اس کو بتا دیا اس تعریف سے یوں کو تعریف لفظی سے اس کو پتا چل گیا کہ غزنفر کا لفظ میرے ذہن میں جو لاکھوں چیزیں موجود ہیں ان میں سے فلا چیز کو غزنفر کہتے ہیں یعنی شیر کو غزنفر کہتے ہیں تو شیر کی صورت اس کو پہلے سے حاصل تھی تو یہاں تحصیل صورت نہیں ہے بلکہ تعیین صورت ہے صورت کی تعیین ہو گئی تو تعریف حقیقی میں کیا ہوتا ہے تحصیل صورت ہوتی ہے اور تعریف لفظی میں تعیین صورت ہوتی ہے یعنی جس میں کسی لفظ کا معنی بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے بتلایا تھا کہ تعریف حقیقی کے جو بڑے مقصد ہیں وہ دو ہیں بھئی یا تو کسی چیز کی حقیقت کا پورا پتہ چل جائے یا وہ جمیع معدہ سے جدہ ہو جائے ممتاز ہو جائے دو مقاصد ہیں کون کون سے دو مقاصد یا تو کسی چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یعنی یوں کہیں کسی چیز کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے کسی چیز کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے یعنی ان پر انسان متعلے ہو جائے اس کی ذاتیات کیا ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنی ہے تو تعریف حقیقی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے یا وہ جمیع مشارکات سے جدہ ہو جائے تو ان دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے تعریف حقیقی میں یا تو ایک چیز کی پوری حقیقت کا آپ کو پتا چل جائے اس کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے یا وہ جمیع مشارکات سے جدہ ہو جائے ان میں سے پھر جمیع مشارکات سے وہ چیز جدہ ہوئی آپ نے ایسی تعریف کی جس سے وہ کیا ہو گئی وہ چیز جمیع مشارکات سے جدہ ہو گئی تو جہاں جمیع مشارکات سے جدہ ہونا ہو وہاں تمام ماہیت پر متعلق ہونا ضروری نہیں تمام ماہیت پر متعلق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جہاں تمام ماہیت پر متعلق ہونا ہوگا وہاں وہ جمیع مشارکات سے بھی جدہ ہو جائے گی جیسے انسان کی تعریف مناطقہ کرتے ہیں الانسان حیوان ناطقن تو حیوان ناطق یہ انسان کی پوری حقیقت ہے تو جب انسان کی پوری حقیقت کا پتا چلا تو ساتھ ہی ایک اور فائدہ بھی ہوا کہ انسان جمیع مشارکات سے بھی جدہ ہو گیا حیوان ناطق ہونے میں اب کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تو جہاں پوری حقیقت کا پتا چلتا ہے وہاں خود بخود وہ چیز جمیع مشارکات سے بھی جدہ ہو جاتی ہے لیکن جہاں جمیع مشارکات سے جدہ ہو وہاں پوری ماہیت اور حقیقت کا پتا چلنا ضروری نہیں جیسے آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں کیا تعریف کرتے ہیں دیکھو حیوان سے اس کی کچھ حقیقت تو پتا چلا لیکن پوری حقیقت کا نہیں اور زاہک زاہک تو انسان کا خاصہ ہے جو صرف انسان میں پائے جاتا ہے اور کسی چیز میں نہیں تو زاہک کے ذریعے انسان جمیع مشارکات سے جدہ ہو گیا تو دیکھو حیوان زاہک یہ ایسی تعریف ہے انسان کی جس سے جمیع مشارکات سے تو وہ جدہ ہو گیا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں جمیع مشارکات سے جدہ ہو کوئی چیز وہ تعریف یا یوں کہیں وہ تعریف جو جمیع مشارکات سے جدہ کرے اس میں پوری ماہیت کا پتا چلنا ضروری نہیں تو یہاں بھی حیوان زاہک میں انسان کی پوری حقیقت کا پتا نہیں چل رہا جہاں پوری ماہیت کا پتا چلے گا تو وہاں وہ جمیع مشارکات سے بھی چیز جدہ ہو جائے گی لیکن جہاں جمیع مشارکات سے جدہ ہو رہی ہو ایک چیز وہاں پوری ماہیت کا پتا چلنا ضروری نہیں ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ تعریف کا دوسرا نام معرف ہے اور اسی طرح تعریف کو قول شارح بھی کہتے ہیں یہ موصوف صفت ہیں قول موصوف اور شارح اس کی صفت یعنی ایسا قول جو شرح کرنے والا ہے ایک چیز کا معنی اور مفہوم بیان کرنے والا ہے قول شارح تو تعریف کے کتنے نام ہو گئے تین نام اور بھی نام ہیں بس بارہ کم از کم یہ یاد رکھیں تعریف کا ایک نام کیا معرف اور ایک اسی طرح تعریف اور ایک کیا قول شارح اور یاد رکھو منطق کا موضوع یہ دو چیزیں ہیں ایک معرف یعنی تعریف اور ایک حجت تعریف کسی چیز کی کیسے کرنی ہے تعریف اور حجت دلیل کسی چیز کیلئے کیسے بنانی ہے تو تعریف کسے کہتے ہیں کہ معلوم تصورات کو ملا کر کس کو حاصل کرنا مجھول تصور کو یہ ہے منطق کا موضوع اسی طرح اسی طرح دلیل اور حجت کسے کہتے ہیں معلوم تصدیقات کو ملا کر کسے حاصل کرنا مجھول تصدیق کو حاصل کرنا تو اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں اور یہ منطق یہ بھی منطق کا موضوع ہے تو منطق کا موضوع دو ہی چیزیں ہیں ایک تعریف اور حجت تعریف کس کا نام وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہا تک پہنچائیں مجھول تک اور حجت کسے کہتے ہیں وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہا تک پہنچائیں مجھول تصدیق تک پہنچائیں تو یہ منطق کا موضوع ہے تو یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے معرف پر یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے میں نے کہا لے انسانو حیوانو ناتقن انسان کی کیا تعریف کی حیوان ناتق تو یہ انسان جس کی تعریف کی اس کو کہیں گے معرف اور یہ حیوان ناتق یہ کیا ہے تعریف بھی ہے معرف بھی ہے اور قول شارح بھی ہے تو یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے معرف پر یعنی معرف کا حمل ہوتا ہے معرف پر جیسے میں نے کہا انسان کو بنایا مبتدہ اور حیوان ناتق کو بنایا اس کی خبر یا منطقی انداز میں کہیں انسان کو بنایا موضوع اور حیوان ناتق کو بنایا محمول بھئی تو یہ جو تعریف ہے اس کا حمل ہوتا ہے کس پر معرف پر معرف کو بناتے ہیں موضوع یعنی مبتدہ اور تعریف کو بناتے ہیں خبر یعنی محمول تو یہ جو تعریف ہوتی ہے اس کا حمل ہوتا ہے کس پر معرف پر اور یہ کس لیے حمل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے معرف جو ہے اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے یا وہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے چنانچہ یہ کل تعریف آپ نے پڑی تھی بھئی دیکھئے کتاب پر پھر تعریف دیکھ لیں کہتے ہیں معرف الشیعی کسی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے ما وہ ہے کہ یقال علیہی جس کا اس پر حمل کیا جاتا ہے یقال علیہی کا کیا معنی جس کا اس چیز پر حمل کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں جنس کی تعریف آئی تھی مطن میں الجنس هو المقول علا کسیرین مختلفین بالحقائق فی جوابی ما ہوا وہاں شرعہ کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو المقول آیا ہے یہ محمول کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے محمول کے معنی میں ہے اس لئے یہاں پر بھی ما یقال علیہی ایوحمل علیہی اس کا ترجمہ یحملو کے ساتھ میں نے کیا تو کسی چیز کی تاریخ ما وہ ہے یقال علیہی جس کا اس چیز پر یعنی معرف پر حمل کیا جاتا ہے بھئی کیوں حمل کیوں کیا جاتا ہے کہتے ہیں لئی افادت تصوری ہی تاکہ وہ اس کے تصور کا فائدہ دے یعنی معرف کے تصور کا فائدہ دے الکلیمہ کی تاریخ کی اس کا تصور پہلے حاصل نہیں تھا جب تاریخ کر دی تو اس تاریخ نے کلیمہ کے تصور کا فائدہ دیا لفظوں وزع علی معنی مفردن اس نے کیا فائدہ دیا کلیمہ کے تصور کا فائدہ دیا آپ کو کلیمہ کی پہچان ہو گئی اس کا تصور آپ کو حاصل ہو گیا آپ کو اس سے پہلے وہ معلوم نہیں تھا یہ معنی ہے کہ کسی چیز کی تاریخ ما وہ ہے یقالو علیہ جو اس پر بولی جاتی ہے لئی افادت تصوری ہی تاکہ وہ اس کے تصور کا فائدہ دے یعنی وہ تصور اس سے حاصل ہو جائے جو پہلے مجھول تھا بھئی تو دیکھا یہ تاریف حقیقی کی بات ہو رہی ہے جس کے در یہ تحصیل صورت ہوتی ہے یعنی یوں کہو تحصیل تصور ہوتا ہے تصور مجھول اس کے در یہ حاصل کیا جاتا ہے وَيُشْتَرَتُ عَيْنَ مُسَعِئًا لَهُ وَيُشْتَرَتُ عَيْنَ مُسَعِئًا لَهُ آؤْءَ عَجْلَى یہاں میں نے بتایا یہ یہاں یہ آؤ نہیں واو ہونا چاہیے بھئی کہ کیونکہ دونوں شرطیں ضروری ہیں وَيُشْتَرَتُ عَيْنَ مُسَعِئًا لَهُ اور یہ شرط ہے کہ جو تعریف ہے وہ مصابی ہونی چاہیے لَهُ اَعْلِمُعَرَّفِ کس کے معرف کے تعریف کو معرف کے مساوی ہونا چاہیے یعنی افراد کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے یعنی جن جن افراد پر معرف صادقہ رہا ہے ان سب پر تعریف صادقانی چاہیے اور جس جس پر تعریف صادقہ رہی ہے ان سب پر معرف کو صادقانا چاہیے دونوں کو مساوی ہونا چاہیے تو مساوی ہونا چاہیے یوں کہہ لیں افراد کے اعتبار سے یا یوں کہہ لیں صدق کے اعتبار سے جہاں تعریف صادقہ ہے وہاں معرف صادقہ ہے اور جہاں معرف صادقہ ہے وہاں تعریف صادقہ ہے میں نے بتلایا تھا آسان لفظ میں یوں کہو تعریف کو جامع مانع ہونا چاہی جامع ہو یعنی تمام افراد معرف کا احاطہ کر لے سب اس کے اندر آ جائیں کوئی ایک بھی باہر نہ رہے جیسے انسان کی تعریف کی حیوان ناتق سے اب تمام انسانوں پر یہ صادقہ رہا ہے جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے حیوان ناتق ہے کوئی بھی باہر نہیں رہا کوئی ایسا انسان نہیں جو حیوان ناتق نہ ہو تو یہ جامع ہے تمام افراد انسان کا احاطہ کر لیا اس تعریف نے یعنی حیوان ناتق نے اور نیز یہ مانع بھی ہے کوئی غیر بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا تعریف کو مانع ہونا چاہیے بھئی وہ کسی ایسی چیز پر صادقہ نہ آئے جو معرف نہ ہو جو معرف نہ ہو اگر یہ تعریف فرض کرے ایسی ہوتی جو انسان کے ساتھ ساتھ شجر پر بھی صادقہ آجاتی بھئی شجر تو انسان نہیں ہے لیکن تعریف اس پر بھی صادقہ رہی ہے انسان کی تعریف تو یہ تو غیر داخل ہو گیا تعریف کے اندر لہذا تعریف ایسی ہونی چاہیے جو اپنے تمام افراد کا تو احاطہ کر لے یہ یوں کہیں معرف کے تمام افراد کا تو احاطہ کر لے لیکن کوئی غیر تو تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے یا یوں کو تعریف کو مترد و منعکس ہونا چاہیے مترد کا معنی ہے جامع منعکس کا معنی ہے مانع تو جامع مانع کہ لیں یا مترد و منعکس کہ لیں مترد طوا کے ساتھ ہے بھئی طوا مترد اور طوا مشدد ہے مترد کا معنی یہ ہے کہ جہاں تعریف صادقہ ہے وہاں معرف اور جہاں معرف صادق آئے وہاں تعریف صادق آئے اور منعکس ہونی چاہیے یعنی اس کا عکس بھی ہونا چاہیے اس کا عکس بھی ہونا چاہیے یعنی جہاں معرف صادق نہ آئے وہاں تعریف بسادق نہ آئے اور جہاں تعریف صادق نہ آئے وہاں معرف بسادق نہ آئے بھئی یعنی مانع ہو دخول غیر تو یہ ایک شرط ہے کہ تعریف کو مساوی ہونا چاہیے معرف کے یعنی جامع مانع ہونا چاہیے وَأَجْلًا اور نہیں اس تعریف کو زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہونا چاہیے اجلا اس میں تفضیل ہے جلیون سے جلی کا کیا معنی؟ واضح واضح اور روشن تو اجلا زیادہ روشن یعنی تعریف کو معرف کے مقابلے میں زیادہ روشن اور زیادہ واضح ہونا چاہیے آپ کلمہ کی تعریف کرنے لگے ہیں اور کلمہ کا آپ کو پتہ نہیں کلمہ کا آپ کو پتہ نہیں اگر تعریف بھی ایسے کریں کہ تعریف کبھی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو تو یہ تعریف کس کی طرح ہو گئی کلمہ کا بھی کچھ پتہ نہیں اور تعریف کبھی کچھ پتہ نہیں تو فائدہ ہی کوئی نہیں تعریف ایسی ہو جس سے وہ معرف انسان کو سمجھ میں آجائے بھئی سمجھ میں تب ہی آئے گا جب یہ معرف کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو مثلا ایک نیا نیا طالب علم آیا بھئی اس کو الکلمہ کا پتہ نہیں اس کو الکلمہ کا تو جب الکلمہ کا پتہ نہیں آپ آگے تعریف بھی ایسی کر دیتے ہیں کہ اس کو تعریف بھی نہیں سمجھ میں آتی تو جب کلمہ کا بھی نہیں پتہ تعریف سے بھی کچھ پتہ نہیں چلا تو یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں اس تعریف کا تعریف کا تو مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ تصور مجھول اس کے ذریعے حاصل کر لیا جائے جب یہ تعریف خود سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس سے تصور مجھول کیا حاصل ہوگا لہذا تعریف کو معرف کے مقابلے میں زیادہ واضح ہونا چاہیے تو تعریف کی تعریف کیا پڑی آپ نے معرف الشیعی ما یقالو علیہی لعفادت تصوری ہی اور تعریف کے لئے کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں کیا کہ تعریف معرف کے مساوی ہونی چاہیے افراد کے اعتبار سے کہہ لیں یا یوں کہیں صدق کے اعتبار سے اور دوسری شرط ہے کہ تعریف کو معرف سے زیادہ واضح اور زیادہ روشان ہونا چاہیے تاکہ معرف کا اس سے پتا چل جائے یہ یاد رکھنا یہ تعریف حقیقی کی بات چل رہی ہے اور تعریف حقیقی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یا تو معرف کی ذاتیات پر اطلاع ہو جائے یعنی اس کی پوری حقیقت کا پتا چل جائے یا وہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے اب دیکھیں اسی پر تفریح کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا تعریف کو معرف کے مساوی ہونا چاہیے اور نیز تعریف کو معرف کے مقابلے میں زیادہ واضح ہونا چاہیے آگے کہتے ہیں اسی لئے فَلَا يَصِحُ بِالْاَعَمِّ وَالْأَخَسِّ وَالْمُسَاوِي مَعْرِفَتَん وَجَحَالَتَن وَالْأَخْفَا لہٰذا تعریف صحیح نہیں ہوگی بالاعمی کس کے ذریعے اعم کے ذریعے وَالْأَخَسِّ اور اخَس کے ذریعے وَالْمُسَاوِي مَعْرِفَتَن وَجَحَالَتَن اور اس چیز کے ذریعے بھی تعریف صحیح نہیں جو معرف کے مساوی ہو جو چیز معرف کے آپ معرف معرف کا آپ کو پتا نہیں تھوڑا بہت پتا ہے زیادہ پتا نہیں اب آگے تعریف بھی ایسی کر دی کہ اس کا بھی آپ کو زیادہ پتا نہیں تو یہ تو اس کے برابر ہو گئی معرفتوں وجہالتن معرفت اور جہالت کے اعتبار سے جتنی اس کی معرفت تھی تعریف کی بھی اتنی معرفت ہے اور جتنی وہ چیز مجھول تھی اتنی ہی یہ بھی کیا ہے مجھول ہے تو تعریف کو تعریف کو معرف کے مساوی نہیں ہونا چاہیے معرفت اور جہالت میں والاخفہ اور اخفہ بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ خفی بھی نہیں ہونا چاہیے بھئی دو شرطیں ذکر کی تھی تھی تعریف حقیقی کے لیے پہلی شرط کیا کہ وہ معرف کے مساوی ہو اور دوسری شرط کیا ذکر کی کہ معرف جو ہے معرف سے زیادہ روشن ہو اور واضح ہو اس پر چار چیزوں کی تفریع کی کیا تعریف کو تعریف عام کے ذریعے بھی صحیح نہیں آپ انسان کی تعریف حیوان کے ذریعے کرتے ہیں انسان کی تعریف حیوان تو انسان کے مقابلے میں عام ہے اگر آپ سے کس نے پوچھا لی انسان ماں ہوا آپ جواب میں کہتے ہیں حیوان بھئی اس سے کیا انسان کی حقیقت کا پتہ چلا یا انسان جمع معادہ سے جدہ ہوا نہیں انسان جمع مشارکہ سے جدہ بھی نہیں کیونکہ حیوان کے اندر تو فرس بھی داخل ہے حیمار بھی داخل ہے بقر وغیرہ بھی داخل ہیں تو لہذا تعریف بالعام بھی صحیح نہیں آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں انسان کی اور تعریف کس کے ساتھ کی حیوان کے ساتھ اور حیوان تو انسان کے مقابلے میں کیا ہے عام ہے انسان خص ہے اور حیوان عام جو بھی انسان ہے وہ تو حیوان ہے لیکن جو بھی حیوان ہو وہ انسان نہیں تو انسان کی تعریف جب حیوان سے کی تو کیا انسان کی پوری حقیقت کا پتہ چلا پوری حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلا اور کیا وہ جمعیہ مشارکات سے جدہ ہوا جمعیہ مشارکات سے بھی جدہ نہیں ہوا لہذا تعریف بالآعم صحیح نہیں فَلَا يَصِّحُّ بِالْآعمِّ پس تعریف صحیح نہیں ہے عوام کے ذریعے بھی وَالْأَخَسِّ اور عخَس کے ذریعے بھی تعریف صحیح نہیں ہے جیسے آپ ہیوان کی تعریف کرنے لگے کس نے پوچھا ہیوان کیا ہے اس کی تعریف کرو آپ نے کیا کہا انسان ہے ہیوان کی تعریف آپ نے کس کے ساتھ کر دی انسان کے ساتھ کس کے ساتھ کس نے پوچھا حیوان کیا ہے آپ نے کیا کہا انسان ہے یہ تو آپ نے عام کی تعریف کس کے ذریعے کر دی عخص کے ذریعے کر دی یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ تعریف کو مساوی ہونا چاہیے جب تعریف کو معرف کے مساوی ہونا چاہیے تو تعریف عام کے ساتھ بھی صحیح نہیں اور عخص کے ساتھ بھی صحیح نہیں بلکہ تعریف کس طرح ہونی چاہیے مساوی کے ساتھ ہونی چاہیے مساوی کے ساتھ اور نیز اسی شرط کیا تھی تاریف کو زیادہ روشن ہونا چاہیے اسی پر تفریح کر دی کہ تاریف کو مساوی معرفتوں وجہالتن نہیں ہونا چاہیے تاریف کو زیادہ واضح ہونا چاہیے اگر کوئی تاریف معرف کے مساوی ہے معرفت اور جہالت میں تو یہ تاریف صحیح نہیں تاریف جو معرف کے مساوی ہے کس میں معرفت اور جہالت میں مثلا آپ نے کسی کے سامنے گینڈے کا ذکر کیا گینڈا جانتے ہو بھئی وہ بڑا سا حیوان جس کے ماتھے پر سینگ ہوتا ہے بھئی ایک ہی سینگ کہیں گینڈے کا ذکر آیا آپ کے ساتھی نے پوچھا بھئی گینڈا کس کو کہتے ہیں تو آپ نے کہا اس کو کہ بھئی ہاتھی کے مثل ہوتا ہے گینڈا کس جیسا ہوتا ہے ہاتھی جیسا ہوتا ہے اب دیکھو اس کو گینڈے کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ حیوان ہے اور کچھ پتا نہیں اور ہاتھی کے بارے میں بھی اتنا ہی جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے ہیوان ہے اس کو ہاتھی کے بارے میں بھی نہیں پتا صرف اتنا پتا ہے یہ کوئی ہیوان ہے اور کچھ بھی نہیں پتا تو دیکھا تعریف کس کی کر رہے ہیں گینڈے کی اور کس کے ساتھ کی کہ وہ ہاتھی کے مشابہ ہوتا ہے تو یہ تعریف تو معرف کے مصابی ہو گئی معرفت اور جہالت میں جتنا اس کو گینڈے کے بارے میں پتا ہے اتنا ہی ہاتھی یعنی جو تعریف ہے اس کے بارے میں بھی پتا ہے اور جتنا گینڈا اس کے لیے مجھول ہے اتنا ہی ہاتھی بھی اس کے لیے کیا ہے مجھول ہے تو یہ تعریف مساوی ہوئی کس طرح معرفت اور جہالت کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئی حالانکہ تعریف کو تو کیا ہونا چاہیے تھا اجلا ہونا نہیں مساوی کی بات نہیں چل رہی یہاں یہاں اجلا کی بات چل رہی ہے تعریف کو کیا ہونا چاہیے اجلا ہوں زیادہ واضح ہونا چاہیے یہاں افراد کی بات نہیں ہے یہاں اس کی وضاحت نہیں ہو رہی تو لہٰذا تعریف کو مساوی بھی نہیں ہونا چاہیے معرفت اور جہالت کے اعتبار سے والاخفہ اور تعریف اخفہ کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے تعریف اخفہ کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے بھئی انہوں نے بتایا تعریف کو کیا ہونا چاہیے اجلا ہونا چاہیے لہٰذا اخفہ کے ساتھ بھی تعریف صحیح نہیں نہیں مثلا وہی صورت بناو ایک ساتھی ہے اس کے سامنے گینڈے کا ذکر آیا اب وہ پوچھتا ہے بھئی یہ گینڈا کیا چیز ہے اتنا اس کو پتا ہے یہ حیوان ہے لیکن مزید تفصیل کا پتا نہیں اب وہ آپ سے تفصیل پوچھنا چاہتا ہے اور ہاتھی ہاتھی کے بارے میں تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہاتھی کوئی حیوان ہے پہلی صورت میں کیا تھا اتنا پتا تھا ہیوان ہے تو دونوں کیا تھے مساوی تھے معرفت اور جہالت میں لیکن اب اب ہاتھی کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا اس کو کہ یہ ہیوان ہے اب اس نے پوچھا گینڈے کے بارے میں گینڈا کسے کہتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ ہاتھی کے مشابہ ہوتا ہے وہ یہ تو آپ نے تعریف بالاخفہ کر دی یہ ہاتھی تو اس کے لیے گینڈے سے بھی زیادہ کیا ہے خفی ہے اس کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تو تعریف بالمساوی معرفتوں وجہالتن جیسے صحیح نہیں اسی طرح تعریف بالاخفہ بھی صحیح نہیں ایسی تعریف جو معرف سے بھی زیادہ خفی ہو اس کے لیے بھئی تعریف تو وضاحت کے لیے آتی ہے اگر یہ اس سے زیادہ اخفہ ہے تو اس کے لانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا بھئی تو گویا دو شرطیں ذکر کی تھیں وَيُشْتَرَتُ أَنْ يَكُونَ مُسَابِيًا لَهُ وَأَجْلَا اور شرط ہے کہ تعریف جو ہے معرف کے مساوی ہو اور اجلا زیادہ روشن ہو پہلی شرط کیا تھی کہ اس کے مساوی ہو اس پر دو تفریع کی جب مساوی ہونی چاہیے تو عام اور آخص کے ذریعے تعریف صحیح نہیں اور آگے دوسری شرطی و اجلا تعریف کو کیا ہونا چاہیے زیادہ روشن ہونا چاہیے اس پر اگلی دو تفریعات کی لہذا تعریف صحیح نہیں ہے بِالْمُسَابِي مَعْرِفَتَوْا وَجَحَالَتًا وہ چیز جو معرفت اور جہالت میں معرف کے مساوی ہو وَالْأَخْفَى اور تعریف صحیح نہیں ہے اَخْفَى کے ذریعے یعنی جو معرف سے زیادہ خفی ہو بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح معلوم ہوا تاریخ بِالْأَعَم بِسَحِی نہیں تاریخ بِالْأَخَص بِسَحِی نہیں ہے اسی طرح تاریخ بِالْمُسَابِ مَعْرِفَتَوْا وَجَحَالَتًا بِسَحِی نہیں اسی طرح تاریخ بِالْأَخْفَى بِسَحِی نہیں ہے بھئی ایک چیز کو ذکر نہیں کیا تاریخ کو مبائین بھی نہیں ہونا چاہیے تاریخ کو مبائین بھی نہیں ہونا چاہیے مبائین وہ چیز جو دوسری کے ساتھ کبھی جمع ہی نہ ہو سکے جیسے کس نے پوچھا کہ ہاتھی کیا چیز ہے آپ نے کہا پتھر ہے کیا ہے پتھر ہے پتھر تو ہاتھی کے مبائین ہے ہاتھی اور پتھر تو جمع ہو ہی نہیں سکتے جو پتھر ہوگا وہ ہاتھی نہیں اور جو ہاتھی ہے وہ پتھر نہیں تو یہ تو تاریخ بِالْمُبَائِن ہے تاریخ بِالْمُبَائِن بھی صحیح نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے مصنف نے تو باقی سب کی نفی کر دی کہ تاریخ بِالْأَعَم بھی نہیں ہونی چاہیے تاریخ بِالْأَخَص بھی نہیں ہونی چاہیے وغیرہ لیکن تعریف بالمبائن اس کو تو ذکر ہی نہیں کیا حالانکہ کہنا چاہیے تھا تعریف بالمبائن بھی صحیح نہیں ہے کہتے ہیں بھئی اس کو مصنف نے اس لئے ذکر نہیں کیا کیونکہ تعریف کی جو تعریف آئی تھی وہ دیکھیں وہ کیا تھی معرف الشیئ ما یقال علیہی کسی چیز کی تعریف وہ ہوتی ہے جس کا اس چیز پر حمل ہوتا ہے اور مبائن کا تو حمل ہو ہی نہیں سکتا لہذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تعریف سے ہی خود بخود اس کی نفی ہو گئے کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہاتھی پتھر ہے نہیں یا پتھر ہاتھی ہے دیکھا یہاں تو حمل ہی نہیں ہو سکتا لہذا اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ تعریف سے ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی تو مبائن بھی نکل گیا اس کے ذریعے بھی تعریف صحیح نہیں ہے اب آئیے پہلے شرع تھوڑی دیکھ لیں پھر آگے مطن دیکھتے ہیں قولہ معرف الشیئ مصنف کا قول معرف الشیئ کہتے ہیں بعد الفراغ عن بیانی ما یترکب منہ المعرف شرع فی البحث عنہ کہتے ہیں بعد اس کے جب مصنف فارغ ہو گئے اس چیز کے بیان سے عن بیانی ما اس چیز کے بیان سے یترکب منہ المعرف جسے معرف مرکب ہوتا ہے شرع فی البحث عنہ تو وہ پھر معرف کی بحث میں شروع ہو گئے بھئی دیکھئے یہ تعریف سے پہلے انہوں نے کلیات خمسہ کا بیان کیا بھئی کس کا کلیات خمسہ کا بیان کیا اور تعریف جو ہے وہ انہی کلیات خمسہ سے مرکب ہوتی ہے تو کہتے ہیں مصنف جب کلیات خمسہ کے بیان سے فارغ ہو گئے جن سے تعریف مرکب ہوتی ہے یعنی جن سے تعریف کی جاتی ہے اب اس کے بعد اب وہ تعریف کا بیان کرنے لگے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے بعد الفراغ عن بیان ما یترکب منہ المعرف بعد اس کے جب مصنف فارغ ہو گئے اس چیز کے بیان سے جن سے معرف یعنی تعریف مرکب ہوتی ہے تعریف کس سے مرکب ہوتی ہے کلیات خمسہ سے تو جب اس سے فارغ ہو گئے شرع فی البحث عنہ تو وہ شروع ہو گئے بحث کرنا عنہ اعنی المعرف کس کے بارے میں اس تعریف یا تعریف کے بارے میں انہوں نے بحث شروع کر دی بات سمجھ بھی آئی بھئی جس سے تعریف مرکب ہوتی ہے اس کا بیان کر دیا تو اب تعریف کا بیان شروع کر دی اب آپ کو تعریف سمجھ میں آئے گی کیونکہ وہ چیزیں جن سے تعریف مرکب ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگئیں بھئی وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالزَّاتِ فِي هَادَ الْفَنِّ هُوَ الْبَحْثُ عَنْهُ وَعَنِ الْحُجَّتِ اور تحقیقی ایک بات آپ جان چکے ہیں کہ مقصود بِالزَّات جو ہے اس فن کے اندر یعنی اس فن کے اندر وہ چیز جو اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود ہے هُوَ الْبَحْثُ عَنْهُ وہ معرف کے بارے میں بحث کرنا ہے وَعَنِ الْحُجَّتِ اور حُجَّت کے بارے میں منطق کا موضوع کیا ہے معارف اور حُجَّت اس علم میں مقصود جو ہے معارف اور حُجَّت کے بارے میں بحث کرنا ہے وَعَرَّفَهُ اور مَاتِنْ نَي تَعْرِیف کی کس کی معارف کی وَعَرَّفَهُ اور مَاتِنْ نَي معارف کی تعریف کی بِأَنَّهُ مَا يُحْمَلُ عَلَ الشَّئِ کہ معارف وہ چیز ہے يُحْمَلُ عَلَ الشَّئِ جس کا کسی چیز پر حمل کیا جاتا ہے دیکھو مطن میں تو آیا تھا يُقَالُ عَلَيْهِ لیکن اس کا معنی کر دیا کہ يُقَالُ عَلَيْهِ کا کیا معنی ہے يُحْمَلُ عَلَيْهِ کہ جب تعریف کر دی مَاتِنْ نَي معارف کی بِأَنَّهُ مَا يُحْمَلُ عَلَ الشَّئِ کہ وہ چیز ہے جس کا حمل کیا جاتا ہے کسی چیز پر اَيِلْ مُعَرَّفِ کس پر حمل کرتے ہیں تعریف کا معارف پر وہی بیان کریں کہ شہ سے مراد معارف ہے پھر ترجمہ دیکھ لیں وَعَرَّفَهُ بِأَنَّهُ مَا يُحْمَلُ عَلَ الشَّئِ اَيِلْ مُعَرَّفِ اور تعریف کی مُسَنِّف نے کس کی تعریف کی معارف کی تعریف کی بِأَنَّهُ اس چیز کے ساتھ کہ مَا يُحْمَلُ عَلَ الشَّئِ کہ معارف وہ ہے جو جس کا حمل کیا جائے کسی چیز پر کسی چیز پر چیز سے کیا مراد ہے اَيِلْ مُعَرَّفِ یعنی معارف پر یعنی معارف وہ ہے جس کا حمل کیا جائے معارف پر معارف وہ ہے جس کا حمل کیا جائے معارف پر بھئی کیوں حمل کیا جاتا ہے وہی تعریف کا معنی بیان کر رہے ہیں لِيُفِيدَ تَصَوُرَ حَادَ الشَّئِ تاکہ وہ اس شئے یعنی معارف کے تصور کا فائدہ دے اِمَّا بِكُنْهِهِ اَوْ بِوَجْهِ یَمْتَازُ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ یا تو اس کی حقیقت کے ذریعے یا اس کی ایسی صفت کے ذریعے کہ وہ جدہ ہو جائے جميعِ مَا عَدَاهَ سے اپنے علاوہ سب سے یاد رکھو یہاں لفظ آیا کُنْهُن کاف نون اور ہا ہے کُنْهُش ہے کہتے ہیں کسی شئے کی حقیقت کو منطق کی کتابوں میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لیں کُنْهُش ہے کو کہتے ہیں بھئی کُنْهُن اور وَجْهُن وَجْهُن کا معنی ہے صفت بھئی یہاں وَجْهُن کا کیا معنی ہے صفت بھئی صفت تو کُنْهُن کا کیا معنی ہے حقیقت اور ماہیت جو ہے کسی چیز کی اور وَجْهُن کا معنی ہے صفت یاد رکھو کسی چیز کا جو تصور ہوتا ہے وہ چار قسم پر ہو سکتا ہے توجہ سے سمجھ لیں کسی چیز کا جو تصور ہے وہ چار قسم پر ہو سکتا ہے اس لئے کیونکہ کسی چیز کا تصور یا تو آپ اس کی ذاتیات کے ساتھ کریں گے یا اس کی عرضیات کے ساتھ ذاتیات یعنی جن چیزوں سے وہ بنی ہے جو اس کی ماہیت ہے اس کے ساتھ اس کا تصور کریں گے یا عرضیات یعنی اس کی صفات کے ذریعے کسی بھی چیز کا جب آپ تصور کرتے ہیں یا تو اس کی ذاتیات کے ساتھ کرتے ہیں یا اس کی عرضیات کے ساتھ کریں گے اور پھر یا تو ذاتیات کو آلہ بنایا جائے گا اس کو جاننے کے لیے یا آلہ نہیں بنایا جائے گا اور اسی طرح عرضیات کو اس کے جاننے کے لیے آلہ بنایا جائے گا یا آلہ نہیں بنایا جائے گا توجہ ہے تو اس اعتبار سے چار قسمیں ہو گئیں ایک ہے تصور بلکن ہی اور ایک ہے تصور بکن ہی ہی اور ایک ہے تصور بلوجہی اور ایک ہے تصور بیوجہی ہی یہ چار لفظ لکھ لیں ذرا اپنے سامنے بھائی تصور بلکن ہی تصور بلکن ہی کاف نون اور آخر میں ہا ہے بس ہا کے نیچے زیر آئے گی کیونکہ بات جارہ داخل ہے تصور بلکن ہی نمبر دو تصور بکن ہی ہی آخر میں ضمیر بھی ساتھ جوڑ دیں گے تصور بکن ہی ہی تصور بکن ہی ہی دو ہا آگئیں آخر میں کون ہن کا معنی تو حقیقت ہے اور یہ ہا یہ اس شیعہ کو راجے اس شیعہ کی حقیقت کے ساتھ کسی چیز کا تصور کرنا تصور بکن ہی ہی اس کے آگے چھوٹا سا لکھ لیں اے تصور بکن ہی شیعہ اے تصور بکن ہی شیعہ اب معنی واضح ہو گیا بھئی پہلی قسم کیا لکھی تصور بکن ہی اچھا چلیں تیسری قسم ہے تصور بلوجہی تصور بلوجہی اور چوتھی قسم ہے تصور بلوجہی اے تصور بلوجہی شیعہ اسی کے آگے لکھیں اے تصور بلوجہی شیعہ وجہن کا معنی ہے صفت یہ بھی لکھ لیں ساتھ وجہن کا معنی ہے صفت ایک دو اور چھوٹی سی چیزیں بھی ساتھ لکھ لیں بلکن ہی اور بلوجہی بلکن ہی اور بلوجہی میں باسببیت کی ہے بلکن ہی اور بلوجہی میں باسببیت کی ہے بلکن ہی اور بلوجہی میں باسببیت کی ہے جبکہ بکن ہی ہی اور بیوجہی ہی میں جبکہ بکن ہی ہی اور بیوجہی ہی میں بابا معنی معا کے ہے جبکہ بکن ہی ہی اور بیوجہ ہی ہی میں باب مانہ ماہ کے ہے اچھا بھئی لکھ لیا بھئی تو یہ چار قسم پر ہے تصور بھئی ایک تصور بکن ہی ایک تصور بکن ہی ہی ایک تصور بلوجہ ہی اور ایک تصور بیوجہ ہی اب اس کو سمجھ لیں بھئی تصور بلکن ہی دیکھو تصور بلکن ہی کس کے ذریعے تصور ہو حقیقت کے ذریعے یاد رکھو تصور بالکنہ یہ ہے کہ کسی چیز کا تصور کیا جائے اس کی حقیقت اور ماہیت کے ساتھ توجہ سے ادھر دیکھو بھئی کسی چیز کا تصور کیا جائے اس کی حقیقت اور ماہیت کے ساتھ جیسے آپ انسان کا تصور کرتے ہیں اس کی حقیقت اور ماہیت یعنی حیوان ناتق کے ساتھ اور یہاں پر یہ جو اس کی حقیقت اور ماہیت ہے اس کے ذریعے سے آپ کو انسان کا تصور حاصل ہوا اس حقیقت اور ماہیت کو ذریعہ بنایا کس چیز کے لیے انسان کو جاننے کے لیے انسان کے تصور کے لیے تو یہ کیا ہے تصور بالکن ہی ہے بات سمجھ میں آگئی ایک چیز کا تصور حاصل ہو کس کے واسطے سے اس کی حقیقت اور ماہیت کے واسطے سے حقیقت اور ماہیت کے ذریعے سے اس چیز کو جان لیا جبکہ ایک تصور بکن ہی ہی ہے یعنی ایک چیز کو جانا تو کسی اور ذریعے سے ہے لیکن ساتھ ہی اس کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی اس کی حقیقت بھی ذہن میں آگئی تو تصور بکن ہی ہی کا معنی ہے ایک چیز کا تصور کرنا معا کن ہی ہی اے معا حقیقت الشیعی کہ اس شیع کی حقیقت بھی کیا آجائے ذہن میں آجائے پہلی صورت میں بھی حیوان ناطق ذہن میں آیا انسان کی تعریف میں دوسری صورت میں بھی حیوان ناطق ذہن میں آیا لیکن پہلی صورت میں انسان کا تصور حاصل ہی کس کے ذریعے ہوا حیوان ناطق کے ذریعے ماہیت کو واسطہ بنایا اس کے ذریعے کس کو جان لیا انسان کو جان لیا جبکہ دوسری صورت میں انسان کو حیوان ناطق کے ذریعے نہیں جانا جانا اور چیزوں سے ہے جانا اور چیزوں سے ہے مثلا آپ کو انسان کا پتہ چل گیا کہ وہ ماشی بھی ہے وہ ماشی ہے چلنے والا ہے نیز مستقیم القامہ ہے مستقیم القامت قامت یعنی قد قامت سیدھا ہے یعنی مستقیم القامت کا کیا معنی سیدھا کھڑا ہونے والا ہے اپنے پیروں پر اور حیوانات تو اپنے پاؤں پر سیدھے نہیں کھڑے ہوتے ان کے تو چاروں پاؤں زمین پر لگے ہوتے ہیں جبکہ انسان صرف اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا تو درخت بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن درخت ماشی نہیں ہے انسان ماشی بھی ہے اور مستقیم القامت بھی ہے اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہونے والا بھی ہے اور زاحق بھی ہے اور اسی طرح انسان جو ہے کاتب بھی ہے تو آپ نے انسان کو ماشی مستقیم القامہ اور زاحق اور کاتب کے ذریعے جان لیا لیکن ایسا جانا کہ ساتھ ہی اس کی حقیقت بھی ذہن میں آگئی کہ یہ کیا ہے ہیوان ناتق ہے فرق سمجھ میں آیا پہلی میں ایک چیز کو جانا ہی کس کے ذریعے اس کی حقیقت اور ماہیت کے ذریعے اس کو ذریعہ بنا کر اس چیز کو جانا تو اس کو کیا کہتے ہیں تصور بلکن ہی اور دوسری صورت ہے تصور بکن ہی ہی اس میں ایک چیز کو جانا جانا اور چیزوں کے ذریعے لیکن ساتھ ہی حقیقت کو بھی جان لیا تو حقیقت کے واسطے سے نہیں جانا ہاں حقیقت کو بھی ساتھ جان لیا جانا کسی اور ذریعے سے لیکن ساتھ ذہن میں حقیقت بھی معلوم ہو گئی اس کا بھی پتہ چل گیا تو اس کو کہیں گے تصور بکن ہی ہی بات سمجھ میں آگئے تو تصور بلکن ہا کا کیا معنی حقیقت کے ذریعے ماہیت کے ذریعے سے ایک چیز کو جان لیا یا یوں کہو ذاتیات کے ذریعے سے ایک چیز کو کیا کر لیا جان لیا اور تصور بکن ہی ہی کا کیا معنی ایک چیز کو ذاتیات کے ساتھ جان لیا ذاتیات کے ذریعے نہیں ذاتیات کے ساتھ جان لیا یعنی جانا تو کسی اور چیز کے ذریعے لیکن ذاتیات بھی ساتھ ذہن میں آگئیں ان کو بھی جان لیا فرق سمجھ میں آیا اور اسی طرح ہے تصور بلوجہی اور تصور بی وجہی ہی بھی تصور بلوجہی کا کیا معنی وجہن ہے صفت ہر صفت مراد نہیں ہے ایسی صفت مراد ہے جو جمعہ مشارکات سے جدا کر دے کیا کر دے جمعہ مشارکات سے جدا کر دے آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو تعریف ہے یہ چار قسم پر ہے یا یہ حد تام ہوگی یا یہ حد ناقص ہوگی یا یہ رسم تام ہوگی یا یہ رسم ناقص ہوگی حد کے اندر فصل کا ہونا ضروری ہے اور رسم کے اندر رسم کے اندر خاصہ کا ہونا ضروری ہے توجہ ہے یہ آگے چل کر کیا بتائیں گے آپ کو کہ تعریف چار قسم پر ہے تعریف حقیقی یا وہ حد تام ہوگی یا حد ناقص ہوگی یا رسم تام ہوگی یا رسم ناقص حد کے اندر فصل کا ہونا ضروری ہے فصل ذات میں داخل ہوتی ہے ایک چیز کی ماہیت اور حقیقت میں داخل ہوتی ہے اور جمعہ مشارکات سے جدا کرتی ہے جیسے ناتق انسان کو کیا کرتا ہے جمعہ مشارکات سے جدا کرتا ہے اور خاصہ خاصہ بھی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور وہ ذات میں تو داخل نہیں ہوتا لیکن جمعہ مشارکات سے کیا کر دیتا ہے جدا کر دیتا ہے لہذا تعریف حقیقی کے اندر ان دو میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یا اس تعریف میں کیا ہونی چاہیے فصل یعنی ایسی ذاتی جو کیا کر دے جمعہ مشارکات سے جدا کر دے یا خاصہ ہونا چاہیے کیونکہ خاصہ ذاتی تو نہیں لیکن جمعہ مشارکات سے جدا ضرور کر دیتا ہے تو لہذا میں بات کر رہا تھا تصور بالوجہی اور تصور بیوجہی ہی کے دیتا ہے تو وجہ سے کیا مراد ہے صفت ہر صفت نہیں مراد خاصہ مراد ہے کیا مراد ہے کیونکہ یہ ایسی صفت ہے جو کیا کرتا ہے باقی چیزوں سے باقی مشارکات سے ایک چیز کو جدا کر دیتا ہے تو تصور بالوجہی کا کیا مانا کسی چیز کو ایسی صفت کے ذریعے جاننا جو اس کو جمعہ مشارکات سے کیا کر دے جدا کر دے توجہ ہے تو بالوجہی سے کیا مراد خاصہ مراد ہے یعنی ایسی صفت جو کیا کر دے جمعہ مشارکات سے جدا کر دے خاصہ پھر وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرقب بھی ہو سکتا ہے برحال مراد یہاں صفت ہے اور خاصہ بھی کیا ہوتا ہے صفر تو تصور بالوجہ ہی اس کا کیا معنی ہے ایک چیز کو جاننا کس کے ذریعے ایسی صفت کے ذریعے جو اس کو جمع مشارکات سے جدا کر دے اور اس چیز کو جاننا ہی کس کے ذریعے ہے اس صفت کے ذریعے دیسے تصور بالکن ہی کیا تھا کہ جانا ہی کس کے ذریعے ہے ذاتیات کے ذریعے کس کے ذریعے ذاتیات کے ذریعے سے جانا ہے ذاتیات کے بغیر اس کو نہیں جانا یہاں بھی تصور بالوجہ کا کیا معنی کہ اس صفت کے ذریعے اس چیز کو جانا ہے اس صفت کو عالی بنایا اس کو جاننے کے لیے جبکہ تصور بی وجہ ہی اے بی وجہ ہی شیئی اس کا کیا معنی ہے کہ ایک چیز کو اس کی ایسی صفت کے ساتھ جان لیا جو اس کو کیا کرتی ہے جمعی مشارکات سے جدا کرتی ہے لیکن اس صفت کو عالی نہیں بنایا جانا اس کے ذریعے نہیں ہے یعنی صفت کے ساتھ ایک چیز کو جانا ہے اگرچہ اس صفت کو عالی نہیں بنایا اس کے تصور کے لیے اس چیز کا تصور اور ذریعے سے حاصل ہوا لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کو بھی جان لیا فرق سمجھ میں آ گیا اچھی طرح تو تصور بلکن ہی اور تصور بکن ہی اس کے اندر شیع کی حقیقت بھی ذہن میں آتی ہے اس کا بھی تصور ہوتا ہے یعنی یوں کہے شیع اپنی ماہیت کے ساتھ اس کا تصور ہوتا ہے لیکن بلکن ہی میں ذاتیات کو عالی بنایا جاتا ہے اور بکن ہی ہی میں ذاتیات کو عالی نہیں بنایا جاتا جبکہ تصور بلوجہ ہی اور بیوجہ ہی بھئی تصور بلوجہ ہی اس میں ایک چیز کو ایسی صفت کے ساتھ جانا جاتا ہے جو اس کو کیا کرتا ہے جمع معداد جمع مشارکات سے جدا کر دے لیکن بالوجہی میں تصور بالوجہی میں اس صفت کو آلہ بنایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اس چیز کو جانا جاتا ہے اور تصور بھی وجہی میں اس صفت کو آلہ نہیں بنایا جاتا جانا اور ذریعے سے جاتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ صفت بھی ذہن میں ہوتی ہے اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا تصور بلکن ہی اور بکن ہی ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات کی حقیقت کا پتا نہیں اللہ کی ذات کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے ہاں اللہ کی ذات کا تصور بلوجہ ہی اور بیوجہ ہی ممکن ہے اور اسی کے ذریعے ہم اللہ کو جانتے ہیں اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے ہم جانتے ہیں یہ اتنا حسین و جمیل نظام کائنات کا جس چل رہا ہے یقیناً اس کو کوئی بنانے والی اور اس کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے تو اللہ کا تصور بلکن ہی اور بکن ہی ہی ممکن نہیں ہے ہاں اللہ کو ہم جانتے ہیں کس کے ذریعے تصور تصور بلوجہی اور تصور بوجہی ہی کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے کتاب پر وَعَرَّفَهُ وَمَاتِنِ تَعْرِیفْ کی مِعَرِّفْ کی بِأَنَّهُ مَا يُحْمَلُ عَلَى الشَّئِ اس چیز کے ساتھ کہ معرف جو ہے وہ ہے يُحْمَلُ عَلَى الشَّئِ عَلْ مُعَرَّفِ وہ ہے کہ جس کو محمول کیا جائے کسی چیز پر یعنی معرف پر معرف وہ ہے جس کا حمل کیا جائے معرف پر لِيُفِيدَ تَصَوُرَ هَذَ الشَّئِ تاکہ وہ فائدہ دے اس شئی یعنی معرف کے تصور کا شہ سے کیا مراد ہے اس معرف کے تصور کا فائدہ دے اما بکن ہی یا تو اس کی حقیقت کے ساتھ او بوجہین یا ایسی صفت کے ساتھ یمتازو عن جميع ما عداہو ایسی صفت کے ساتھ کہ وہ جودہ ہو جائے عن جميع ما عداہو اپنے علاوہ تمام چیزوں سے باقی تمام چیزوں سے وہ کیا ہو جائے جودہ ہو جائے پھر سنیں ماتن نے تعریف کی معرف کی کہ اس کا حمل کیا جاتا ہے معرف پر تاکہ وہ معرف کے تصور کا ترجمے پر نظر رکھیں بس ماتن نے تعریف کی کہ معرف جو ہے اس کا حمل کیا جاتا ہے معرف پر تاکہ وہ فائدہ دے معرف کے تصور کا یا تو اس کی حقیقت کے ساتھ یا اس کی ایسی صفت کے ساتھ کہ یمتازو عن جميع ما عداہو کہ اس کے ذریعے وہ جدا ہو جائے باقی تمام چیزوں سے اس کے ذریعے وہ جدا ہو جائے باقی تمام چیزوں سے ان سے ممتاز ہو جائے وَلِهَادَ اور اسی وجہ سے لَمْ يَجُزْ جَائِزْ نَهِيهِ اَنْ يَكُونَ اَعَمَّ مُتْلَقًا کہ تعریف کیا ہو اعم میں مطلق ہو کیا ہو اعم میں مطلق آپ جانتے ہیں ایک ہے اعم ایک ہے اخس ایک ہے اعم اور ایک ہے اخس جیسے انسان اور حیوان انسان کیا ہے اخس زیادہ خاص ہے کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں اور حیوان کیا ہے وہ اعم ہے کس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں اور یہ اخص و اعم مطلق ہیں کیا ہیں یہ انسان اخص مطلق ہے یعنی جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا حیوان اور حیوان اعم میں مطلق ہے یعنی جو بھی حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے یعنی وہ زیادہ عام ہے بات سمجھ میں آگئی ایک اعم اخص من وجہ بھی آپ نے پڑا تھا عموم و خصوص من وجہ کی نسبت بھی پڑی تھی جیسے حیوان اور عبیض وہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں ایک چیز حیوان ہو اور عبیض نہ ہو جیسے کالی بھینس اور ایک چیز عبیض ہو اور حیوان نہ ہو جیسے سفید کپڑا اور ایک چیز دونوں ہی ہو عبیض بھی ہو اور حیوان بھی ہو جیسے سفید بتخ تو لہٰذا وہاں پر حیوان اور عبیض ان میں کونسی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ ان میں سے ہر ایک عام من وجہ بھی ہے اور خصمین وجہ بھی ہے حیوان پر نظر کریں تو وہ عام من وجہ ہے یعنی بعض اعتبار سے وہ زیادہ عام ہے اور دیکھیں تو بعض اعتبار سے وہ زیادہ خاص بھی ہے تو وہی حیوان عام من وجہ بھی ہے اور خصمین وجہ بھی اور دوسری طرف عبیض وہی عبیض عام من وجہ بھی ہے اور خصمین وجہ بھی کیسے میں نے وضاحت کی تھی چلیں پھر سمجھ لیں دونوں میں سے ہر ایک کو دیکھیں تو کبھی آپ کو لگے گا یہ زیادہ عام ہے اور کبھی آپ کو لگے گا یہ زیادہ خاص ہے حیوان بھی اور ابیز بھی مثلا دیکھو میرے سامنے ایک سفید کاغذ پڑا ہے اور ایک سفید بتخ ہے ایک سفید کاغذ ہے اور ایک سفید بتخ آپ ابیز کہیں تو ابیز دونوں پر صادق آ رہا ہے لیکن حیوان کہیں تو حیوان کس پر صادق آ رہا ہے بتخ پر تو دیکھیں بعض وقت یوں لگتا ہے یہ حیوان کیا ہے اخص ہے اور ابیز کیا ہے عام ہے تو اس صورت میں دیکھو ابیز کیا لگا ابیز کیا معلوم ہوا عام معلوم ہوا اور حیوان کیا معلوم ہوا اخص معلوم ہوا لیکن دوسری صورت بنا لیں ایک سفید بتخ ہے اور ایک کالی بھینس ہے سفید بتخ ہے اور کالی بھینس ہے اب دیکھیں اب حیوان دونوں پر صادق آ رہا ہے دونوں کیا ہیں حیوان اور ابیز دونوں میں سے ایک پر صادق آ رہا ہے تو اب دیکھو اب حیوان عام معلوم ہو رہا ہے اور ابیز اخص معلوم ہو رہا ہے تو دیکھا یہ دونوں جو ہیں بعض اعتبار سے دیکھیں تو حیوان عام ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو حیوان اخص اسی طرح ابیز بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ آعم اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ آخص ہے تو انہوں نے کیا کہا کہتے ہیں لہذا جائز نہیں ہے کہ تعریف جو ہے یعنی معرف جو ہے وہ آعم میں مطلق ہو کیا ہو یعنی آعم من وجہ کی بات نہیں کی بلکہ کس کی بات کر رہے ہیں آعم میں مطلق کس کی مثال ذہن میں رکھیں حیوان کی انسان اور حیوان لہذا انسان کی تعریف کس کے ساتھ کرنا حیوان کے ساتھ آپ سے کس نے پوچھا لئے انسانوں ماں ہوا آپ جواب میں کہتے ہیں حیوان تو یہ تو آپ نے انسان کی تعریف کس کے ساتھ کر دی آعم میں مطلق کے ساتھ کس کے ساتھ آعم میں مطلق کے ساتھ آپ نے اس کی تعریف کر دی کہتے ہیں نہیں بھئی آعم میں مطلق کے ساتھ تعریف صحیح نہیں کیوں کیونکہ تعریف کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں یا تو ایک چیز کی پوری ذاتیات یا وہ جمعیہ مشارکات سے جدہ ہو جائے حیوان کہنے سے نہ تو انسان کی پوری حقیقت کا پتا چلا اور نہ وہ جمعیہ مشارکات سے جدہ ہوا لہذا تعریف عام مطلق کے ذریعے صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں اور اس لئے جائز نہیں ہے اس لئے کیونکہ عام جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا شیئم منہا ان میں سے کسی چیز کا بھی کسی کی کتابوں میں منہما نہیں ہے منہما ہے ہاں یہ منہما ہونا چاہیے بھئی لئن الامہ کیونکہ وہ معرف یعنی وہ تعریف جو زیادہ عام ہو لا يفید شیئم منہما یہاں منہما ہونا چاہیے یہ ان دونوں میں سے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا کونسی دو چیزیں ہیں یا تو اس چیز کا تصور حاصل ہو جائے اس کی ذاتیات کے ساتھ یا وہ جمعیہ مشارکات سے جدہ ہو جائے بات سمجھ میں آگئے کل حیوان فی تعریف الانسانی جیسے کہ حیوان کہا جائے حیوان ہے فی تعریف الانسانی کس کی تعریف میں انسان آپ سے کس نے انسان کی تعریف پوچھی آپ نے کہا حیوان یہ تعریف بالعام میں متلق ہے اور یہ تعریف صحیح نہیں کیونکہ اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا نہ اس سے ذاتیات کا پتہ چلا اور نہ جمعیہ مشارکات سے جدہ ہوا فَإِنَّ الْحَيْوَانَ لَيْسَ كُنْهَ الْإِنسَانِ اس لیے کیونکہ حیوان جو ہے وہ انسان کی حقیقت نہیں ہے لِأَنَّ حَقِيقَتَ الْإِنسَانِ ہوا الْحَيْوَانُ النَّاتِقُ اس لیے کیونکہ انسان کی حقیقت تو وہ حیوان ناتق ہے وَأَيْسَنْ لَا يُمَيِّزُ الْإِنسَانَ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ اور اس لیے کیونکہ یہ جدہ نہیں کرتا انسان کو اپنے علاوہ باقی تمام چیزوں سے لِأَنَّ بَعْزَ الْحَيْوَانِهُمُ الْفَرَسُ اس لیے کیونکہ بعض حیوان وہ تو کیا ہے فَرَسَ ہے بھئی اچھا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی بھئی کہتے ہیں کسی چیز کی تعریف عام کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ عام کے ساتھ کسی چیز کی تعریف کریں گے نہ تو اس چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چلے گا اور نہ وہ اس کو جمیع معدہ سے کیا کرے گا جدہ کرے گا تو حیوان نے انسان کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلا کیونکہ انسان کی حقیقت صرف حیوان تو نہیں ہے بلکہ حقیقت تو کیا ہے حیوان ناتق ہے وَأَيْزَنْ لَا يُمَيِّزُ الْإِنسَانَ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ نیز اس لیے کیونکہ جو حیوان ہے یہ انسان کو باقی تمام چیزوں سے جدہ نہیں کرتا حیوان کے اندر تو فرس اور بقر اور حیمار وغیرہ بھی داخل ہیں یا نہیں وہ بھی سارے داخل ہیں تو یہ معنی ہے وَأَيْزَنْ لَا يُمَيِّزُ الْإِنسَانَ عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ اور یہ انسان کو باقی تمام چیزوں سے جدہ بھی نہیں کرتا لِأَنَّ بَعْضَ الْحَيوَانِ هُوَ الْفَرَسُ اس لیے کیونکہ باز ہے خیوان وہ تو فرس بھی ہے بھئی وَقَذَ الْحَالُ فِي الْأَعَمِّ مِنْ وَجْحٍ اور اسی طرح حال ہے اعم من وجہ میں بھی انہوں نے بتایا تعریف اعم میں مطلق کے ذریعے بھی نہیں کی جا سکتی اور اسی طرح اعم من وجہ کا بھی یہی حال ہے وَقَذَ الْحَالُ فِي الْأَعَمِّ مِنْ وَجْحٍ اعم من وجہ میں بھی یہی حال ہے کیا معنی؟ یعنی نہ تو اس سے کسی جیس کی پوری حقیقت کا پتا چل سکتا ہے اور نہ اس کو جمعہ مشارکات سے جدہ کر سکتا ہے جیسے کسی نے حیوان کی تعریف پوچھی حیوان کسی کہتے ہیں دوسرے نے کہا عبیض حیوان کس کا نام ہے؟ عبیض بھئی اس سے کیا حیوان کی حقیقت کا پتا چلا؟ نہیں اور کیا اس سے حیوان جمعہ مشارکات سے جدہ ہوا؟ نہیں تو معلومات کے تعریف اعم من وجہ کے ذریعے بھی صحیح نہیں یہ معنی ہے وَقَذَ الْحَالُ فِي الْأَعَمِّ مِنْ وَجْحٍ اور اسی طرح اعم من وجہ میں بھی ہے وَأَمَّ الْأَخَسُ اَعْنِ مُطْلَقًا اور باقی اَخَسُ اَعْنِ میری مراد یہ ہے مُطْلَقًا جو کیا ہو؟ مُطْلَقْ ہو اَخَس کے ذریعے بھئی ادھر دیکھئے اَخَس کے ذریعے بھی تعریف جائز نہیں اَخَس بھی دو قسم پر ہے ایک اَخَس سے مُطْلَق اور ایک اَخَس من وجہ اَخَس سے مُطْلَق کی مثال جیسے انسان اور حیوان اس میں انسان کیا ہے؟ اَخَس سے مُطْلَق ہے جو ابھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حیوان ضرور ہوگا اور ایک اَخَس من وجہ ہے وہ وہی جو ابھی گزرا جو اَعَم من وجہ تھا وہی کیا تھا؟ اَخَس من وجہ حیوان اور عبیض دونوں میں سے ہر ایک اَخَس من وجہ بھی ہے اور اَعَم من وجہ بھی ہے تو لہٰذا جب کہہ دیا ابھی بتایا اَعَم میں مُطْلَق کے ذریعے بھی تعریف نہیں ہو سکتی اور اَعَم من وجہ کے ذریعے بھی تعریف نہیں یہ بتلایا نا اَعَم من وجہ کے ذریعے بھی تعریف نہیں جب اَعَم من وجہ کے ذریعے تعریف نہیں ہو سکتی تو وہی تو اَخَس من وجہ بھی ہوتا ہے وہی اَعَم من وجہ کون ہوتا ہے اَخَس من وجہ بھی وہی ہوتا ہے جیسے حیوان اور عبیض یہی حیوان اَعَم من وجہ بھی ہے اور اَخَس من وجہ بھی اسی میں عبیض یہ بھی اَعَم من وجہ بھی ہے اور اَخَس من وجہ بھی تو جب اعم من وجہ کے ذریعے تعریف نہیں ہو سکتی تو اخص من وجہ بھی تو وہی چیز ہے لہذا اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ اس لئے کہا اممال اخص اعنی مطلقا اور باقی اخص جو ہے میری مراد کس سے ہے مطلق ہے یعنی اخص سے مطلق کی بات ہے فَهُوَ وَإِن جَازَ بھئی دیکھئے یہ سمجھ لیں مثلا آپ سے کس نے پوچھا حیوان کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ انسان کو حیوان کس کو کہتے ہیں انسان کو تاریخ میں انسان کو ذکر کر دیا اور انسان تو کیا ہے اخص ہے کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں تو انسان اخص سے مطلق ہے اور انسان کا تصور کس کے ساتھ کیا مثلا حیوان ناتق کے ساتھ کس کے ساتھ حیوان ناتق کے ساتھ کیا جب حیوان ناتق کے ساتھ انسان کا تصور کیا تو ناتق کے ساتھ حیوان کا بھی تصور آ گیا یا نہیں اور حیوان کا جو آپ نے تصور کیا وہ بھی ظاہر سی بات ہے یا وہ بلکنہ ہوگا یا بلوجہ ہوگا انسان کی حقیقت کا آپ تصور کرتے ہیں کس کے ساتھ حیوان ناتق تو آپ نے انسان کا تصور کس کے ساتھ کیا حیوان ناتق منوہ حیوان کا بھی تصور کیا اور ساتھ ساتھ ناتق کا بھی تو اس میں سے بھی حیوان جو ہے اس کا بھی تو تصور یا آپ نے کس کے ذریعے کیا ہوگا بل کنہا یا بل کنہا کیا ہے کیا معنی کہ یہ جسم نامی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے حساس ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے متحرک بل ارادہ تو آپ نے حیوان کا تصور کس کے ساتھ کیا ذاتیات کے ساتھ یا آپ نے حیوان کا تصور عرض کے ساتھ کیا کہ وہ معاشی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو جب آپ انسان کا تصور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے حیوان ناتق تو اس میں جو آعم ہے یعنی حیوان اس کا بھی تصور کرنا پڑتا ہے اور اس کا بھی تصور یا آپ بالکنہہ کریں گے یا حقیقت کے ساتھ کریں گے یا صفت کے ساتھ یعنی عرص کے ساتھ توجہ ہے تو جب آپ انسان کا تصور کریں گے حیوان ناتق کے ساتھ تو حیوان کا بھی آپ کو تصور کرنا پڑے گا تو حیوان بھی کسی نہ کسی درجے میں معلوم ہو گیا یا نہیں اس کا بھی تصور آ گیا یا نہیں تو جب انسان کا تصور کریں گے اس کی ماہیت کے ساتھ تو اس میں آعم بھی آ جائے گا لہٰذا اخص کے ذریعے تعریف ہو تو سکتی ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ چیز معلوم ہو جائے گی جب انسان کا تصور آئے گا تو انسان کا ایک جز کیا ہے حیوان اس کا بھی تو تصور کرنا پڑے گا تو حیوان کبھی کچھ نہ کچھ تصور حاصل ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ تعریف صحیح نہیں اخص کے ساتھ تعریف کریں کچھ نہ کچھ تصور تو حاصل ہو جائے گا لیکن یہ تعریف صحیح نہیں کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ جو اخص ہوتا ہے یہ اقل ہوتا ہے آعم زیادہ ہے حیوانات کیا ہیں زیادہ اور انسان اس میں سے کیا ہیں کم تو یہ جو اخص ہوتا ہے یہ اقل ہوتا ہے آعم کے مقابلے میں اور اس میں شرطیں زیادہ ہوتی ہیں اس میں شرطیں زیادہ ہوتی ہیں لہٰذا اقل کے نزدیک یہ اخفہ ہوتا ہے توجہ سے سمجھ لیں یہ اقل کے نزدیک کیا ہوتا ہے اخفہ ہوتا ہے اخفہ ہوتا ہے آعم کی ذہن میں حاصل ہونے کی جہات کثیر ہوتی ہیں جبکہ اخص جو ہے اس کی ذہن میں حصول کی جہات قلیل ہوتی ہیں آعم جو ہوتا ہے اس کی جہات کثیر ہوتی ہیں یعنی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے وہ بہت سی جہتوں سے ذہن میں حاصل ہو سکتا ہے مثلاً حیوان جو ہے مثلاً حیوان آعم ہے اور انسان کیا ہے اب یہ جو حیوان جو عام ہے اس کے حصولِ ذہنی کے بہت سی جہات ہیں جب آپ فرس کا تصور کریں تو بھی یہ حیوان یہ جو عام ہے آپ کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ فرس بھی حیوان ہے اسی طرح جب آپ بقر یعنی گائے بیل کا تصور کریں تب بھی حیوان آپ کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ گائے بیل بھی کس میں سے خیوانات میں سے اسی طرح آپ حیمار کا تصور کریں تب بھی عام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو عام کے ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے اس کی جہات کثیر ہیں کئی جہتوں سے وہ ذہن میں حاصل ہو سکتا ہے اور جبکہ اخص جو ہے اس کی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے جہات قلیل ہیں بات سمجھ میں آگے تو عام کے ذہن میں حصول کے اعتبار سے جہات کثیر اور اخص کی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے جہات قلیل ہیں اور نیز یہ جو عام ہوتا ہے اس میں شرائط قلیل ہوتی ہیں ذہن میں حاصل ہونے کے لیے اس کی شرائط قلیل ہوتی ہیں جبکہ اخص جو ہیں اس کے حصول ذہنی کے لیے شرائط کثیر ہوتی ہیں کس طرح دیکھو بھئی حیوان ہے مثلا حیوان کسے کہتے ہیں جسم نا من حساس متحرک بال ارادہ تو حیوان کا تصور کرنے کے لیے آپ کو چار چیزوں کا تصور کرنا پڑا جسم کا بھی نامی کا بھی حساس کا بھی اور متحرک بال ارادہ کا بھی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر انسان کا تصور کرنا پڑے تو انسان میں پھر ایک اور شرط یعنی ناتک جو ہے اس کا بھی تصور کرنا پڑے گا انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناتک کو اور حیوان میں کتنی چیزیں تھیں چار اور ساتھ ناتک پانچویں چیز بھی مل گئے تو انسان کا تصور کرنے کے لیے جسم نامی حساس متحرک بال ارادہ اور اس کے ساسا ناتک کا بھی تصور کرنا پڑے گا تو عام کے حصول ذہنی کے لیے شرائط قلیل ہیں اور عخص کے حصول ذہنی کے لیے شرائط قصیر ہیں تو لہذا عخص جو ہے وہ اخفہ ہے ذہن میں وجہ سمجھ میں آگئے کیونکہ جو عام ہوتا ہے اس کی حصول ذہنی کی جہاد قصیر ہوتی ہیں اور حصول ذہنی کی شرائط قلیل ہوتی ہیں جبکہ جو عخص ہوتا ہے اس کی حصول ذہنی کی جہاد قلیل ہوتی ہیں اور شرائط قصیر ہوتی ہیں انسان کی شرائط کیا ہوئیں عخص کی شرائط زیادہ اور عام کی شرائط کم ہے اور جتنی شرطیں بڑھتی جاتی ہیں چیز میں خفہ بڑھتا جاتا ہے وہ اور زیادہ مخفی ہوتی رہتی ہے عقل کے نزدیک بات سمجھ میں آگئے کیونکہ اس کا تصور کرنے کے لیے عقل کو ساری چیزوں کا تصور کرنا پڑتا ہے تو حیوان میں جہاد زیادہ ہیں اور شرائط تھوڑی ہیں یہ یوں کہیں عام عام میں جہاد زیادہ ہوتی ہیں اس کے تصور کی اور شرائط تھوڑی ہوتی ہیں جبکہ عخص میں جہاد تھوڑی ہوتی ہیں اور شرائط زیادہ ہوتی ہیں لہٰذا جو عخص ہوتا ہے وہ عقل کے نزدیک اس میں خفہ زیادہ ہوتا ہے اس میں خیفہ زیادہ ہوتا ہے اور جب اس میں خیفہ زیادہ تو آپ تعریف کس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں اخص کے ذریعے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ تعریف کے لیے اجلاح اس کو ہونا چاہیے زیادہ واضح ہونا چاہیے اخفہ نہیں ہونا چاہیے لہٰذا تعریف بالاخص بھی صحیح نہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ ام مل اخص اور باقی اخص جو ہے اعنی مطلقا یعنی اخص مطلق جو ہے فَهُوَ وَإِن جَازَ اَن يُفِيدَ تَصَوُرُهُ تَصَوُرَ الْاَعَمِّ بِلْكُنْهِ اَوْ بِوَجْهِ يَمْتَازُ بِهِ عَمَّا عَدَاهُ کہتے ہیں اعنی مطلق فَهُوَ وَإِن جَازَ اخص مطلق اگرچہ جائز ہے اَن يُفِيدَ تَصَوُرُهُ کہ یہ جو اخص ہے اس کا تصور فائدہ دے دے تَصَوُرَ الْاَعَمِّ کس چیز کا اخص کا جو تصور وہ ممکن ہے کہ اعنی کے تصور کا فائدہ دے دے بِلْكُنْهِ اَوْ بِوَجْهِ حقیقت کے ذریعے ساتھ حقیقت کے ساتھ اَوْ بِوَجْهِ یا ایسی صفت کے ساتھ يَمْتَازُ بِهِ عَمَّا عَدَاهُ جس کے ذریعے وہ جودہ ہو جائے باقی تمام چیزوں سے اپنے علاوہ باقی تمام چیزوں سے جب انسان کا تصور کریں گے تو ساتھ کس کا تصور آئے گا حیوانِ ناطق اور حیوانِ ناطق میں کس کا تصور آئے گا حیوان حیوان کا بھی تصور کرنا پڑے گا اور وہ تصور بھی یا تو بِکُنْ ہی ہی کریں گے یا بھی وجھی ہی کرنا پڑے گا آپ کو ویسے تو حیوان نہیں کیا تصور آئے گا تو لہٰذا تو اخص کے ذیمن میں عام بھی ذہن میں آجاتا ہے کما اذا تصورت الانسان جیسے آپ نے تصور کیا انسان کے بارے میں کہ بِعَنَّهُ حَيوانٌ ناطقٌ کہ انسان کیا ہے حیوانِ ناطق ہے فَقَدْ تَصَوُرْتَ الْحَيوانَ فِي زِمْنِ الْإِنسَانِ تو آپ نے حیوان کا بھی تصور کر لیا انسان کے ذیمن میں بِعَحَدِ الْوَجْحَيْنِ دو وجہوں میں سے کسی ایک کے ذریے آپ نے انسان کے ذیمن میں حیوان کا بھی تصور کر لیا دو وجہوں میں سے کسی ایک کے ذریے یا تو بِکُنْ ہی ہی یا بِی یعنی حیوان کا بھی تصور کرنا پڑا آپ کو حیوان کا تصور یا تو آپ اس کی حقیقت کے ساتھ کریں گے یا اس کی صفت کے ساتھ کریں گے لیکن لَمَّا كَانَ الْأَخَسُ أَقَلَّ وُجُودًا فِي الْعَقْلِ لیکن جو اخص ہے وہ اقل ہے وہ قلیل ہے وجود کے اعتبار سے اقل میں اخص جو ہے وہ اس اعام کے مقابلے میں اقل ہے وجوداً فِي الْعَقْلِ اقل میں وجود کے اعتبار سے وَأَخْفَ فِي نَزَرِهِ اور وہ اقل کی نظر میں زیادہ خفی ہے اخص جو ہے وہ اقل کی نظر میں زیادہ خفی ہے کام ہے اور زیادہ خفی ہے کام تو آپ جانتے ہیں اعام زیادہ ہوتا ہے اور اخص کام ہوتا ہے اور اعام وہ اجلا ہے اور جو اخص ہے وہ اخفا ہے بھئی کیونکہ اعام کی جہاد زیادہ اور شرائط تھوڑی جبکہ اخص کی جہاد تھوڑی اور شرائط زیادہ ہیں یعنی ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے وَشَانُ الْمُعَرِّفِ اَنْ يَكُونَ آْرَفَ مِنَ الْمُعَرَّفِ اور معرف یعنی جو تعریف ہے اس کی شان یعنی اس کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ اَنْ يَكُونَ آْرَفَ مِنَ الْمُعَرَّفِ کہ وہ معرف سے زیادہ اعرف ہو زیادہ اس کی پہچان کیا ہو اس کے مقابلے میں زیادہ ہو زیادہ واضح ہو تو لَمْ يَجُزْ اَنْ يَكُونَ آخَصَّ مِنْهُ اَعْذَنْ تو لہٰذا جائز نہیں ہے کہ معرف وہ زیادہ خاص ہو مِنْهُ کس کے مقابلے میں معرف کے مقابلے میں وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَعْرِفِ مِنْ مُعَرِّفِ اور تحقیقی ایک بات معلوم ہو گئی معرف کی تعریف سے کہتے ہیں یہ بات معلوم ہو گئی کس سے معرف کی تعریف انہوں نے کس کے ساتھ کی تھی بِمَا يُحْمَلُ عَلَ الشَّئِ اچھا اب وہ یہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں بھئی انہوں نے کیا کہا تعریف بالعام بھی صحیح نہیں تعریف بالاخص بھی صحیح نہیں مبائین کو کیوں نہیں ذکر کیا مبائین کے ساتھ بھی تو تعریف صحیح نہیں میں نے جواب دے دیا تھا کیوں نہیں ذکر کیا کیونکہ تعریف میں مَا يُقَالُ عَلَيْهِ کہا تھا مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ کہ تعریف کا حمل ہوتا ہے کس پر معرف پر اور مبائین کا تو حمل معرف پر نہیں ہو سکتا لہذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تعریف سے خود ہی خارج ہو گیا اب یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَعْرِفِ الْمُعَرِّفِ ترجمہ سنو وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَعْرِفِ الْمُعَرِّفِ اور تحقیق جان لیا گیا معرف کی تعریف سے بِمَا يُحْمَلُ عَلَيْشَئِ وہ جو بِمَا يُحْمَلُ عَلَيْشَئِ کے ساتھ معرف کی تعریف کی گئی بِمَا يُحْمَلُ عَلَيْشَئِ پھر سنو وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَعْرِفِ الْمُعَرِّفِ بِمَا يُحْمَلُ عَلَى الشَّئِ اور تحقیق معارف کی جو تعریف کی گئی بِمَا يُحْمَلُ عَلَى الشَّئِ کے ساتھ اس سے یہ بات جان لی گئی کہ انہو لا يجوزو اَن يَكُونَ مُبَائِنًا لِلْمُعَرَّفِ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ معارف جو ہے وہ معارف کے مُبَائِن ہو فَتَعَيَّنَ اَن يَكُونَ مُسَاوِيًا لَهُ بس یہ بات متعین ہو گئی کہ معارف جو ہے وہ معارف کے مُسَاوِي ہو ثُمَّ يَنْبَغِي أَن يَكُونَ عَرَفَ مِنَ الْمُعَرَّفِ اچھا اب انہوں نے کیا کہا تھا تعریف کو زیادہ اجلا ہونا چاہیے زیادہ واضح اور زیادہ روشن ہونا چاہیے تو وہی بیان کر رہے ہیں ثُمَّ يَنْبَغِي پھر یہ مناسب یہ ہے اَن يَكُونَ عَرَفَ مِنَ الْمُعَرَّفِ کہ تعریف جو ہے اس کو معرف سے زیادہ واضح ہونا چاہیے فِي نَزَرِ الْعَقْلِ کس کی نظر میں؟ عقل کی نظر میں لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مُوْسِلٌ الَا تَصَوُرٍ مَجْهُولٍ اس لیے کیونکہ یہ معرف جو ہے یہ ایسا معلوم ہے مُوْسِلٍ جو پہنچانے والا ہے الَا تَصَوُرٍ مَجْهُولٍ کہاں تک؟ ایک مجھول تصور تک هو المعرف اور مجھول تصور کس کا ہے؟ وہ معرف کا ہے لَا أَخْفَا وَلَا مُصَابِيًا لَهُ فِي الْخَفَائِ وَالزُّهُورِ پیچھے کیا کہا؟ پھر مُنَسُمَّ يَنْبَغِي پھر مناسب یہ ہے کہ معرف کو اعرف زیادہ معروف ہونا چاہیے زیادہ واضح ہونا چاہیے لَا أَخْفَا نہ کہ زیادہ خفی ہو وَلَا مُصَابِيًا لَهُ نہ اس کے برابر ہو فِي الْخَفَائِ وَالزُّهُورِ خفا اور بات سمجھ میں آگئے تو یہ لفظ ہے خفا خفا اصل فِي الْخَفَائِ وَالزُّهُورِ اگرچہ ہمارے ہاں رائج بولنے میں خفا ہے لیکن عربی میں لفظ کیا ہے؟ خفا تو یہ خا پر فتحہ پڑنا تو معرف جو ہے اس کو معرف سے عارف ہونا چاہیے اس سے زیادہ خفی بھی نہ ہو اور خفا اور زہور میں اس کے برابر بھی نہ ہو بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام مرم 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 بحقیقت الکلام